شہرت کی قیمت، ٹک ٹاکرز کے سکینڈلز، آخر کیوں ہر دوسرے دن صرف ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں؟ کیا یہ سب محض شہرت کی بھوک ہے؟ یا آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہاتھوں ہونے والی تباہی؟ آئیے اس کھیل کے پیچھے چھپے سچ کو بے نکاب کرتے ہیں عرض پاکستان سے میں ہوں نمرا ملک آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فرم بن چکا ہے جہاں پر ہر کوئی اپنی شنخت بنانے کی کوشش کر رہا ہے خاص طور پر ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فرمز پر نوجوان نسل وائرل ہونے کی دور میں شامل ہو چکے ہیں لیکن ایک بات جو ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکینڈلز اور ویڈیوز کی لیک ہونے کی خبریں اکثر ٹک ٹاکرز سے ہی کیوں جھوڑی ہوتی ہیں؟ یوٹیوبرز یا دوسرے سوشل میڈیا انفلوینسر سے کیوں نہیں چھوٹتی؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز کیوں زیادہ لیک ہوتی ہیں اور اس کا عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جہاں وائرل ہونے والا عمل تیز در ہے یہاں مختصر ویڈیوز کا سلسلہ چلتا ہے اور ہر سارف کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرے ٹک ٹاکرز کے اکثر ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو ان کی ذاتی زندگی ان کے بولڈ اقدامات یا متنازے بیانات پر مشتمل ہوتی ہیں یہ ویڈیوز جلدی وائرل ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹک ٹاک کا الگوریتم اس قسم کے مواد کو آگے بڑھاتا ہے ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز کی لیک ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بہت سے ٹک ٹاکرز اپنی ویڈیوز خود لیک کرتے ہیں تاکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی توجہ حاصل کر سکیں جب یہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ سکینڈلز بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور اس سے ان کی فالونگ بھی بڑھتی ہے اس کے برقس یوٹیوب ایک زیادہ پختہ پلیٹ فارم ہے جہاں مواد زیادہ منظم ہوتا ہے اور ویڈیوز زیادہ طویل ہوتی ہیں یوٹیوبرز عام طور پر اپنے مواد پر زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اور اسے زیادہ پروفیشنل انداز میں تخلیق کرتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوبرز کا مواد اکثر معلوماتی، تعلیمی یا تفریحی ہوتا ہے جس میں ذاتی زندگی کے بولڈ یا متنازل امہات کم شامل ہوتے ہیں یوٹیوب کا الگوریتم بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ متنازل مواد کو فروغ دینے کی بجائے زیادہ منظم اور میاری مواد کو ترجیح دیتا ہے یوٹیوبرز کی ویڈیوز لیک ہونے کے واقعات کم دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پرائیویسی اور مواد کے حوالے سے زیادہ مختاط ہوتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب کے سارفین کی بڑی تعداد پختہ عمر کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ مواد کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھتے ہیں جناب بات کر لیتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط استعمال خاص طور پر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹک ٹاکرز اور دیگر سوشل میڈیا سارفین کی ویڈیوز میں تبدیلی کرنے کا رجعان بڑھا رہا ہے جب کسی کی ویڈیوز کو لیک کیا جاتا ہے تو ای آئی کا استعمال کر کے انہیں مزید متنازع یا بول بنایا جا سکتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف فائرل ہونا ہوتا ہے یہ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ اس طرح کی جالی ویڈیوز نہ صرف کسی کی پرائیویسی کو پامال کرتی ہیں بلکہ ان کی زندگیوں پر بھی سنگین نتائج مرتب کرتی ہیں جب ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو ان کا اثر صرف ان کی زندگی پر نہیں بلکہ عام لوگوں پر بھی پڑتا ہے خاص طور پر عام گھرانوں کی لڑکیاں جو سوشل میڈیا پر اپنی شناخت بنانے کی کوشش کرتی ہیں ان واقعات کا شکار ہو جاتی ہیں جب مشہور ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز سکینڈل کا شکار ہوتی ہیں تو اس سے ایک غلط مثال قائم ہوتی ہے عام لوگ خاص طور پر لڑکیاں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ اگر انہیں سوشل میڈیا پر کامیاب ہونا ہے تو انہیں بھی اپنی پرائیویسی کو دعو پر لگانا ہوگا اس کا اثر ان کی ذہنی صحت، عزت اور ساخ پر پڑتا ہے اور وہ شدید سماجی دباؤں کو شکار ہو جاتی ہیں ٹک ٹاکرز کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کہ وہ اپنی ویڈیوز کو لیک کرتے ہیں یا بول مواد بناتے ہیں صرف ان کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتا عام لوگوں کے زندگیوں پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سماجی دباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں جو سوشل میڈیا پر متحرک ہوتی ہیں وہ بھی ہریسمنٹ اور بدنامی کا سامنا کرتی ہیں اور ان کی زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ زیادہ غیر محفوظ اور تناؤں کا شکار ہو جاتا ہے یوٹیوبرز عام طور پر اپنی پرائیویسی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کے موضوعات زیادہ تعمیری ہوتے ہیں وہ معلوماتی یا تفریحی مواد پر توجہ دیتے ہیں اور ان کی ویڈیوز میں ذاتی زندگی کو نمائع کرنے کا رجحان بھی کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھانے اور ان کی ویڈیوز لیگ ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کے رویے میں فرق ہے یوٹیوبرز کی ویڈیوز زیادہ پروفیشنل اور منظم ہوتے ہیں جبکہ ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز زیادہ تر فوری وائرل ہونے کی کوشش پر مبنی ہوتی ہیں ٹک ٹاکرز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے یوٹیوبرز کی طرح ٹک ٹاکرز کو بھی اپنی پرائیویسی اور مواد کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اے آئی کا صحیح استعمال اور سوشل میڈیا کی حدود کا احترام کرنا ہماری اولین ترجیح ہونے چاہیے تاکہ انسانی زندگیوں کو نقصان نہ پہنچے سوشل میڈیا کو ایک مصبت اور ذمہ دار پلیٹ فرم بنانے کے لیے ہمیں ان مسائل کا ادھراک کرنا اور ان کے حل کی کوشش کرنی چاہیے اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ